موسیقی کیا پریویئر کریں اور پریونٹ کریں یا ریپیئر کریں اور ریپینٹ کریں یہ مرخل سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے سارا دو صورتحالیں آپ ایک پازیٹیو طریقہ ہے ایک نیگیٹیو طریقہ ہے ایک آگے بڑھنے کا طریقہ ہے ایک پیچھے جانے کا طریقہ ہے جو لوگ کامیاب ہیں ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ they always stay prepared whatever جو انہوں نے کرنا ہے وہ اس کے لئے پیپیر رہتے ہیں پرو ایکٹیولی رہتے ہیں beforehand اس کی تیاری کر کے رہتے ہیں اور جب انہیں وقت پڑتا ہے جب مشکل آن پڑتی ہے تو اس کے لئے وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں جب سلاب آتا ہے جب کوئی طوفان آتا ہے جب خوشک سالی پڑتی ہے تو وہ پہلے سے اس کے لئے prepared ہوتے ہیں نمبر ون وہ prepared ہوتے ہیں اور وہ ایسی بہت ساری چیزیں جو انہیں destroy کر سکتی ہیں جو انہیں کسی مشکل میں ڈال سکتی ہیں ان سے وہ prevent کرتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں بچنے کی تو بس کامیاب لوگوں کی زندگی جو ہے وہ prepared اور prevent کی ہے یعنی کہ جو چیزیں کرنی ہیں جن کا پتہ ہے کہ ان سے ہمیں واسطہ پڑے گا ان کے لئے وہ تیار رہتے ہیں ان کے لئے وہ کوشش میں رہتے ہیں ان کے لئے پوری planning میں رہتے ہیں strategic planning کرتے ہیں اور جن چیزوں سے انہیں لگتا ہے کہ ان سے ان کے ہونے سے ان کے کرنے سے انہیں نقصان ہوگا وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بچتے رہتے ہیں تو یہ تو ہوا کامیاب کا طریقہ ناکام کا طریقہ جو عام طور پر رائے جائے کہ ہم عام طور پر جو وقت پر جو چیزیں ہیں جب کو مشکل آتی ہے تو اس وقت ہم اسے بجائے اسے ٹھیک کرنے کے ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں جب مشکل کا وقت ہوتا ہے جب challenge کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم دھیان نہیں کرتے اس وقت ہم لاپروائی کرتے ہیں اور جب مشکل آ کے تباہی کر کے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس پر ایک تو repent کرتے ہیں اور ایک اس کے اوپر repair کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ پہلے سے ہی تیار رہیں کہ ایک مشکل آنے والی ہے ایک مسئیبت آنے والی ہے ایک سلاب آنے والا ہے ایک طوفان آنے والا ہے ایک جنگ ہونے والی ہے تو اس کے لیے پہلے سے prepared اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو repent ہونے سے آپ بجھ جاتے ہیں آپ کو پچتاموں سے بجھ جاتے ہیں اور جو ٹوٹ فٹ ہوتی ہے اس کو repair کرنے سے بھی آپ بجھ جاتے ہیں کیونکہ آپ پہلے سے prepared ہیں تو repair کی ضرورت نہیں پڑے گی repair کی ضرورت جب آپ کو پڑے گی جب آپ تیار نہیں تھے جب حادثہ ہو گیا جب مسئلہ پڑ گیا جب مشکل پڑ گئی اب آپ اس کو دو ہی طریقے آپ اسے repair کریں گے اور اس پر پچتاوے کریں گے اور پچتاوے کی زندگی کیا ناکام زندگی ہے مشکلات کی زندگی ہے تو پچتاوے سے اور repair سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زندگی کو plan کریں کوشش کریں آپ paper پر planning کریں don't think in the air آپ paper پر اپنی strategic planning کریں کہ میں زندگی میں کیا چاہتا ہوں میرے مسائل کی ہیں میرے challenges کی ہیں میرے resources کی ہیں کہاں مشکلات ہیں کہاں آسانی ہیں اور میں نے ان سے کیا کس طرح سے ان سے میں نے نمرد آزما ہونے ہیں میں نے کیسے خوشحال رہنے ہیں کیسے کامیاب رہنے ہیں کب خوشک سالی آنے ہیں کب سردی آنے ہیں کب گرمی آنے ہیں کس موسم میں میں نے کون سی فصل بونی ہے کب exam آنے ہیں اور کب میں نے اس کی تیاری کرنی ہے کتنا عرصہ پہلے تیاری کرنی ہے کون سی کتابیں اس کے لیے پڑھنی ہے کون سی عطزات سیٹوشن لینی ہے کون کون سی skills مجھے سیکھنی ہے جو کام میں کرنا چاہتا ہوں جو skill میں پانا چاہتا ہوں جو level میں پانا چاہتا ہوں اس کے لیے کن کن skills اور کس کس talent کی ضرورت ہے اس کو proactive تیار کریں تو آج میں جو بتانا چاہ رہا تھا دو اصل میں یہ approaches ہیں proactive اور reactive جو proactive ہوتے ہیں وہ prepare کرتے ہیں اور prevent کرتے ہیں اپنے آپ کو جو چیزیں کام کرنے کی ہیں ان کے لیے beforehand وہ تیار رہتے ہیں اور جو چیزیں نقصان دیں ان سے وہ prevent کرتے ہیں right یہ proactive لوگ ہوتے ہیں دوسری طرف reactive لوگ ہیں جو چپ کر کے بٹھے ہیں ٹی وی دیکھے رہے ہیں facebook یوز کیا جا رہے ہیں چار چار گھنٹے چھے چھے گھنٹے ایسے ہی بغیر کسی purpose کی وہ ان کے ضائع ہو رہے ہیں بیکار ہو رہے ہیں اور جب وقت گزر جاتا ہے جب bill over ہو جاتا ہے سرچارج پڑ جاتا ہے مشکلات آ جاتی ہیں توفان آ چکتے ہیں مشکلیں آ گیرتی ہیں تو تب وہ اس کو repent کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو repair کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور اس repair کرنے کی کوشش میں ان کی لگتار ساری زندگی اس repair اور repent میں گزر جاتی ہے آپ ایسے لنگ کیجئے گا آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے آگے بڑھنے آپ نے چلتے رہنے اور اگر آپ plan کر کے چلیں گے proactively چلیں گے سیکھتے رہیں گے ہمیشہ کوئی اپنی زندگی میں کوئی mentor ڈھونڈیے جس سے آپ کو لگتا ہو کہ ان سے آپ کو guideline ملتی ہے ان سے آپ کو strength ملتی ہے ان سے آپ کو energy ملتی ہے پھر ان کی باتوں کو follow کیجئے وہ mentors جو ہیں وہ کتابوں کے شکل میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں وہ mentors آپ کو جو زندہ لوگ ہیں بابے ہیں سیانے ہیں دھیانی گیانی لوگ ہیں ان سے مل سکتے ہیں ہماری ویڈیو سے آپ کو mentorship مل سکتی ہے اس کا طریقہ یہ آپ کیا کیجئے سب لوگ جو live دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے پہلی مردوہ یہ ویڈیو دیکھی ہے تو ضرور اس ویڈیو کے نیچے red color میں جو ہے subscribe کا button ہے ضرور subscribe کیجئے گا تاکہ آپ اس طرح کی جو ویڈیوز ہماری ہر ویڈ میں ایک دو آتی ہیں انہیں miss نہ کیجئے ان سے سیکھئے اور اگر آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو تو ضرور اس کو اپنے facebook twitter جو بھی آپ کا social channel ہے اس پر ضرور اس کو share کیجئے گا تاکہ آپ کے آپ جیسے دوست عباب ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے میں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے subscribe کرنا مت پھولے گا thank you very much